اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بیجا حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود کو اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ موجزہ طلب گیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گبن اونٹنی نکالی جو خوب فربہ یعنی طاقتور ہو اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراں اللہ کے حکم سے پٹ گئی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے اس میں سے ایک نہائی تھی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند کامتی یعنی اچھے قد والی اونٹنی نکل پڑی جو گبن تھی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی اس بستی میں ایک ہی طلاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے قوم سمود سے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو یہ موجزہ کی اونٹنی ہے ایک روز تمہارے طلاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا قوم سمود نے اس فرمان کو مان لیا پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی جو کہ سورت الاعراف میں ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من إلہ غیره قد جاءتكم بجنة من ربکم هذه ناقة اللہ لكم آیتا فزروها تأكل فزروها تأكل في ارض اللہ وَلَا تَمَسُّوْا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اے میری قوم اللہ کو پوجھو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی یہ اللہ کا ناقا ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا چاند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا اس اللہ کے حکم کو مانا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ ایک دن طالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی کیونکہ اس دن طالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی تو اس بات یہ بات قوم سمود کو ناگوارا گزرنے لگی اس لیے ان لوگوں نے تیہ کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالے گئے چنانچہ اس قوم میں قدار بن صالف نامی ایک شخص جو کہ سرخ رنگ کا بوری آنکھوں والا اور بستا قد آدمی تھا ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا وہ ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے لیکن قدار بن صالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا پھر اس کو زبا کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے عدبانہ گفتگو کرنے لگا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة العراف میں ارشاد فرمایا پس ناکہ کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو قوم سمود کی سرکشی پر اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگار کی خوفنا کا واضح پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری عبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی تمام امارتیں ٹوٹ پوٹ کر تحس نحس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اندھا گر کر مر گیا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَعَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَسْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے موں پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردال لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونسحت لکم ولیکن لا تحبونن ناسحی اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے غرضی پسند کرنے والے ہی نہیں خلاصہ اقلام یہ کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھندر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روح زمین پر باقی نہیں رہ گیا اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روح زمین پر باقی نہ رہ گیا تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے گی بھلا وہ عذاب الہی کے کہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو طاقت و تاراج کر کے ان پر گدوں کی حال چلائے گئے اور آج روح زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہ گیا حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بیجی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ان کے ایک خون کے بدلے ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اور آپ کے نواصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خون کے بدلے ستر ستر ہزار یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار کوفی و شامی مقتول ہوں گے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں ستر ہزار کوفی و شامی قتل ہوئے اور پھر اباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے حکم سے ستر ہزار کوفی و شامی مارے گئے واللہ تعالی اعلم یعنی کل ملا کر ایک لاکھ چالیس ہزار مقتول ہو گئے بہرحال یہ یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محبوبوں کی ہر ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب یا ان سے نسبت یا ان سے تلق رکھنے والی کوئی چیز بھی ہو ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے عدمی سے اللہ سبحانہ وتعالی کا غزب ضرور کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے لہذا ہر وہ چیز جس کو اللہ عز و جل کے محبوبوں سے نسبت حاصل ہو جائے اس کی تعظیم و تقریم لازمی لازمی اور ضروری ہے اور اس کی توہین اور بے عدبی عذاب الہی کی ہری جھنڈی اور تباہی و بربادی کا سنگل ہے روایت ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ اس گاؤں کے کوئے کا کوئی شخص پانی پیئے اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی اللہ کے خوف میں ڈوب کر روتے ہوئے اور مون ڈھامپے ہوئے جلد سے جلد بزر جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے موسیقی موسیقی